ہائی گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج ایک اور ٹریول ولاگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو میں بھی فیصاباد جا رہا ہوں تو فیصاباد ہم سویمنگ پول میں بھی جائیں گے آپ کو سویمنگ پول بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو جو راستے میں سین ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چلیں اب میں چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں راستے میں کیا گئے سین ہوں زندگی کی زمین سائیڈوں پر بہت زیادہ گرنری ہے جو کہ بہتر بہتر بی کی لگ کو بہت خوبصورت تناتی ہے اور شرائی جانب آپ چھوکتے ہیں پہاڑوں کا ایک چلسلہ ہے جو کہ کس جگہ کی خوبصورتی کو مزید پڑھا دیتا ہے ہواب بہت تیز ہے شیشے میں نے آپن کیا ہے ہوا بہت تیز ہے اور موسف بہت اکلاس ہے اور موٹروے پر سفر کرنے کا بہت ہی ٹھائی کر رہے ہیں یہ جگہ ہے یہاں پر سائن بورٹ کس زگہ پر آکے ہوا تیز ہے اب واقعی ہوا بہت تیز ہے لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی سائٹ پر درخت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح پہلے شکل میں درخت ہی درخت ہے لیکن یہاں پر درخت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے جس ویسے جو مسافر ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر احتیاط سے کاری چلتے ہیں اب یہ موٹروے پر جو میں آپ کو سائٹ ویو کروا رہا ہوں جس کو دیکھیں بلکل سیم جیسے مری کی طرح کا موسا میں دیکھیں کس راہ اس میں جنسی ہے اور کتنا خوبصورت لکھ لکھ لیا ہے میں نے سوچا کہ اپنی آرڈینس کے ساتھ یہ خوبصورت سا ویو شیئر کیا جائے آپ بھی انجوائے کریں بہت ہی پیارا موسا میں آج کا اور بہت خوبصورت بھی ہوئی ہے اب یہ پتہ نہیں علاقہ کون سا ہے بلکہ علاقہ بھی آگے سائن ووڈ آ رہا ہے تو لیکھتے ہیں کون سا علاقہ یہ چکری کے آس پاس کے علاقہ ہے دائن جانج کا بہت خوبصورت کیو ہے پہاڑوں کے اوپر اور بہت ہی اب میرا خیال ہے یہاں پر ٹیمپریچر بھی نارمل سیٹی سے بیٹر ہوگا یہ ہے بھائی ہونڈا سیٹی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 21 کی ایوریج میں نے سپیڈ ابھی کام کی ہے تاکہ میں ویڈیو کو آسانی سے بنا سکوں اس میں دیکھیں ابھی 21 سے ایوریج اوپر جا رہی ہے ابھی ہم تقریباً چکری کو کراس کر چکے ہیں اور اسی طرح اپنی منزل کی طرف کامزن ہے ایوریج کو مینٹین کی ہوئے ہیں دیکھیں سپیڈ 110 کی ہے اور سپیڈ میں مزید سفر میں رنگ کر دیئے ہیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کل لرکھار کا ایرہ ہے اور یہ فوگی فوگی سے اس لئے فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہلکی بارش ہو رہی ہے اور جس جگہ سے ہم گودھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہلکی بارش ہو رہی تھی لیکن کبھی بارش رکھ چکی ہے لیکن سامنے پہاڑوں پر بارش کا تلسلہ جا رہی ہے اس لئے یہ فوگی فوگی سا پیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا بیو ہے یہ بھاڑی کا اور کتنے پیارے موسم میں گائز رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں بلکل سردیوں کی طرح جس طرح جس طرح جھنڈ ہوتی ہے بلکل دھنڈ والا مندر ہے بہت خوبصورت کلر کھار سالٹ رینج والا ایریا جو کہ ہم کراس کر رہے ہیں موسیقا 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 گائز میرا ساتھ جو میرا بھائی ہے وہ موجود ہے جو میری ویڈیو بنا رہے ہیں اس لن کی میرا بھائی بھی بھوٹ standpoint باتیں کرتا لے گنم یہ باتیں رگار نہیں کر رہا میچ میں موسیقا ابھی یہاں پر کرافک پولیس والے دسکی ویا سے آگئے اب یہ کاریوں کی لائنز لگے ہوئی ہیں یہ لیفت سائیڈ پر دیکھیں بس سے کسی آرام سے جا رہی ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آفر یہ اتنے آرام سے کیوں جا رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے موٹر ویپ پر آرام سے چلنے کی وجہ کیا ہے اب یہ ساتھ یہ آپ دیکھیں آگے ان کا ڈڑھا پیر جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اب یہ ہی ساتھ ساری چوری ہے انہوں نے کسی رنہ بھی آ رہے تھے بیلی بیل کو سلوک کر رہا موسیقی رنہ بھی آ رہا ہے سنجیدہ افراد کا جا رہا ہے اس کا دکھانے کے دکھانے ہیں سنجیدہ افراد کا داکھلا بمنوں ہے ہی ساتھ سنجیدہ افراد کی داخلہ ممنوں ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے اندر کا ویزٹ کرواتا ہوں لے لیں پیمنٹ باگ ایک اور کچھا لائے ہو چلے رام کا تو انویدے یقین کر شاپنگ کرنے لگتے ہیں یہ منیف ہے میرے ساتھ ابھی ہم لوگ ٹکٹ رکھ رہا لینے کے بعد ابھی ہم جانے لگے ہیں سمیم پول کے اندر آئیں ابھی آپ کو آگے پکھاتے ہیں سمیم پول بہت ہی سروردہ سمیم پول ہے جس کا ساپ اور شفاف پانی ہے یہ سمیم پول کا آور ویو ہے دیکھیں سمیم پول کتنا ساپ اور شفاف پانی ہے سenti یم پول ہمین پول ہے سمیم ساپ روک موسیقی 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 ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے موسیقی 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 ایسے کنیوں کے وارے گا پارے پوری خواری کٹنے کے بعد مانے عبداللہ کے ساتھ ہوں یہ ہمارے بائی بھی دولاؤڈ بناتے ہیں اس نے بھی ریسنٹلی آئی فون پورٹین پرو میکس خریدہ تھا اس کی ٹریٹ لینے کے وارے گا ہوں لیکن مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے ٹریٹ کو ہی نہیں دینی چچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں آئے بھولا نا بھائی شاپر مارے ہیں آپ شاپر نہیں مارے آپ نے گھلی ٹریٹ دیا آئے تک تک دیئے بتائیں لاشنے میں نے دیئے کس کو دیئے مجھے دیئے ٹریٹ دیئے لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ اس سے ٹریٹ لیں گے اس پر سامجھے آ رہے ہیں چکھنبر ٹونسز گاہ ہے ہمیں ایک ساتھ عبداللہ ویلاغر جسے ہمیں ریسیرلی یہ پھر لیا تھا آئے فوٹن کو میکس اس سے ٹریٹ لہے لیتے ہیں ہمیں ٹریٹ دیرے کے لیے یہ دنی ہے چاہیے گے فوڈ پوائنٹی کو سوڈ ہے سیجانہ کے لئے کون کا فوڈ پوائنٹ ہے چاہیے گے گاہ یہ ہے یہ بھی میانی فوڈ پوائنٹ کے لیے گے دا رہا ہے وہاں بھی دکھائی ہیں ہمیں کھلاتا کیا ہے یہ میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے نریف دنگل بھائی 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 یہ ہم ستیانہ روڈ پر پہنچ چکے ہیں اور یہ ستیانہ بنگلا اس کو کہتے ہیں ستیانہ پول یہاں پر نہر کا بہت ہی خوبصورت بھی ہے آپ کو ساتھ شیئر کرنا ہے آئے گی نظر یہاں سے نظر آئے گی ایسا ہی سے ماما سارے مردانہ کمزوری والے وہ لگے میں بورڈ یہ میں آپ کو واپسی کا ریوز دکھاتا ہوں ابھی تو یہ عبداللہ صاحب بریڈ دینے کے لیے وہ سامنے میں آرہا ہے وہ جو اس کے ساتھ ہی ہے میا جی فوڈ پوائنٹ یہ ہمارے مامو صاحب آ چکے ہیں جی آرف مہر صاحب یہ مامو کے دوست ہیں ساتھ اور کدر لے کے جا رہے ہیں مامو ایتر وہ جاجوہ ایتھے بابر پور اپسیشن جاجوہ ایتر وہاں ایتھا لیڈر ہے جی جاجوہ یہاں تا ہوتھے پہنے ٹھنڈے تھے میں چلو 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 ٹھیک ہم مامو کے دوست کے دہرے پہ پہنچ گیا ہیں تو ابھی اس دہرے نہیں اس دہرے کی طرف موف کریں گے دہرے ابھی اس کو چھوڑ رہا ہے ابھی میں بات کر رہا تھا جو کہ عبداللہ نے ہمیں آئیتون پورٹین پرو میکس لینے کی خوشی نے دینی تھی وہیے ٹریڈ ہمارے سامنے ابھی یہ ایک ایک بسکریو پتا لی سب کو آتا ہے کیونی آتا کیونی آتا کیونی آتا کیونی آتا کیونی آئیتون کیونی آتا کیونی آتا کیونی آتا یہ ہے جو ٹریٹ دے رہا ہے سب یہ ہے جیٹریٹ چیک نمبر چونتیس گاہ بے میں یہ ہمارے مامو پٹھے کترتے ہوئے پینڈو مول سارا موسیقی 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 اگلو گاہ بی Beaujolat این кусائے را �ہشڑ را کی پار تشریخ چیک نمبر پندرہ کے پاک ہے ابھی ہم بائٹ پر جا رہے ہیں صبح صبح کا موسن ہے بڑا موسن ہے ابھی ابھی سورج دے خلو ہو رہا ہے یہ چاول لگاویا سارا چونہ 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 یہ کیا؟ یہ کماغ ہے یہ کنے کی تصلہ ہے چونہ بت banging کر رہے ہیں چونہ یہ یہ distortion کی طرح اور boy وہ سورج کی روشنی سے نہیں یہ کماغ ہے یہ یہ کماغ ہے یہ کسگ سب یہ اپنے دیکھتا ہے بھئی نہیں جو روڑ بھی دیکھ لیں روڑ پکھڑتا ہے یہ نو پجابیش کھانی ہے ٹوول صحیح یہ کھا کرتے ہیں اگلا کرتے ہیں کدا پیارا ہوں مارننگ مارننگ ویلیج ہمزلہ کے ساتھ ہم آل پر آئے ہیں یہ جال کا ویو بلکہ جال کی پانی گرنے کی جو آواد ہے اس سے اتنا خوب پان ہے اور اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ باز اس کے دور ہی راج ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کا ویو کی طرح چاہے تکا تا خوب پانی تا خوب پانی تا خوب پانی گاڑی بہت گندی ہو چکی ہوئی تھی جس کو دھونا بہت زیادہ ضروری تھا جس کی وجہ سے ہم نے گاڑی کو اس کے بلکل گریب لگایا یہاں سے دونوں بھائیوں نے اپنی مددہ داہت اس کو دھویا خود بھی نائے ہیں اس کو بھی نلائے ہیں اس میں جا کے پانی کے پریشے سے ہاتھ مار مار کے ساری گڑی دھو دی ہے اس کا جو پانی ہے نا ٹیوال میں نہانے کے بعد اس طرح ہم نیر کے سامنے موجود ہیں جہاں پر نوید کمر ہمیں لے کر آئے ہیں کہ یہ دات روے میں کشتی وہاں پر لے کے جاتی ہے یہ دیکھیں بھیو کتنا خوبصورت بھیو ہے کشتی ہے اور ابھی ہم اس میں موب کریں گے سامنے کی طرف تو اب ہم اس وقت نہر کے اندر موجود ہیں نہر کا بھیو آپ سے دیکھیں دیکھیں اس کی طرح سے یہ ساری مومنٹ ہے ساہر کو پکڑ جائے دیکھیں اس میں بھی اسی طرح ہم کشتی میں موب کرتے رہے ہیں اچھا یہ پانی کا میں آپ کو جو اس کا بہاؤ ہے نا وہ اس طرف ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس لیے ایسے لگ رہا ہے جیسے کشتی جو ہے وہ اس طرف کو موب کر رہی ہے اب یہ ہماری جو کشتی ہے یہ ایک ہی جگہ پر کھڑی بھی ہے لیکن ہمیں اس طرح فیل ہو رہا ہے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ دیکھ ہاں چلے اب ہم چلتے ہیں واپس ہر چیز کا ایک بچہ ہوتا ہے اسی طرح یہ نہر ہے اور اسی نہر کے ساتھ یہ چھوٹا سا اس کا بچہ ہے جو یہاں سے ہیدر کوئی موب کر رہا ہے اب بارش ہو رہی ہے باہر بہت پیارا موسم ہے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں فیصلہ باد پھر وہاں سے موب کریں گے سانگلہ ہیل کی طرف تو جو راستے میں پوائنٹس آئیں گے وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا چلے آپ چلتے ہیں دولا صاحب ڈرائیو شروع کریں ہاں جی تو میں بھائی کو یہ کلی پیٹ کر دوں گا واپس جان لگے آپ کموں کو دکھا دیں گے بہت کچھ لیکن ہمارا گھر جا کے ڈرگ گا یہ گاڑی کے ساتھ اس نے ریس لگائی لی تھی اور بہت ہی اوہر خcase بھی رکھی بھی بہت خریر نہ لگائے پر یہ پھر کر رکھتی مرنے کہ نکل دائیا ڈودا ہے دیکھا 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 یہ ہے ہمارے سے آئے کو نکلیا جاں لئے ہم دلہ کو ڈراب کرنے کے بعد وہاں سے کھانا کھانے کے بعد سانگرہ ہل جاتے ہوئے ہم کینال روڈ جو فرسلاباد سے وہاں سے گزر رہے ہیں اس کا بڑا کیارہ بھی ہے یہ میں آپ کو اس کا دلو دکھاتا ہوں یہ انڈر پاس سے گزرنے کے بعد میں آپ کو اس کا دلو دکھاتا ہوں یہ کینال روڈ کا بڑا ہی پیارہ گیو ہے ایک میں ایک چھوٹن ہے جو جاری ہے جسی چونوں سائیڈوں میں ترخش ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کھانے ہیں جائیز اس وقت ہم سانگرہ ہل میں پہنچ چکے ہیں اور یہ میں اس ٹیم خاشر رہی ہے میرا کزن ہے میں اس کے ساتھ ہوں جس کا میں نے بتایا تھا یہ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے تو یہ ابھی ہمیں پیزا کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو آپ کو دکھائیں گے کہ سانگرہ ہل کا پیزا کیسا ہے اور ادھر کا آور ویو کیا ہے پیزا کھانے کے لیے تو پہنچے لیکن ہمارے ساتھ بڑی پھولی ہوئی ہے یہ بہت چیز آپ آگے ہیں یہ والا میکارم سے بہت ساری پھولی ہے یہ بہت سوچے کے لیے آپ ریٹی سے نہیں پان رہے ہیں یہ آشر کی پیرمز ہے پیزا یہ کون تھا فلیور تھا کباب 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 پہلے تو بڑی کوشش کیا آپ نے کہ باز فریٹ سے نہ ہی ہو جائے پہلے تم ایک جگہ لے کر وہ پان دے دوسری جگہ وہ پان دے دوسری جگہ پہ آرڈر ہی نہیں دیا تو بہت آہوں نے مطابق کیا یہ ہے آپ خیلص طرح تھا کہ ابھی ہم جانے لگے ہیں اپنی دوسری سالہ کے گھر جو کہ یہ اسپاس بڑھویاں ہیں وہاں سے گاڑی جو ہے کہ وہ بہت ہی گندی ہو چکی بھی تھی تو ہمارا ہاشر جو کزن ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس نے کہا کہ آپ لوگ رکیں میں آپ یہ گاڑی دوکے دیتا ہوں ہاں وہ گاڑی کو دھو رہا ہے کہ دیکھیں یہ دیکھیں ہی مینا ہے گاڑی دھو رہا ہی دو اس ٹرین میں ہم پہنچ چکے ہیں بڑھویاں گاؤں جو کہ سانگلہ ہل کے ساتھ لگتا ہے یہاں پر میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے کزن کے ساتھ اس کا نام نبیل ہے نبیل صاحب کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہاشر بھی ہمارے ساتھ کیونکہ یہ ہی چاہتا ہے کیا ہمیں وزٹ کروانا چاہ رہے ہیں سانگلہ ہل پہاڑی سانگلہ ہل پہاڑی اور باغ لے کر جائیں گے چلیں اس کے بعد آپ کو ہم باغ لے کر جائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں سانگلہ ہل کی پہاڑی ملواتے ہیں نبیل کے چھوٹے بھائی عدیل سے ماشاءاللہ اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ ہے دیکھیں ان دونوں بھائیوں کی کافی ہائٹ ہیں ان دونوں کی کیا حال ہے بھائی جان آپ کا ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں امروز کے باگ کی طرف یہ میرے ساتھ سارے کزن موجود ہیں یہ ٹیوویل بھی چل رہے ہیں آپ پہ نہ ہوگے وہ ٹیوویل میں چل رہے ہیں اس کا ٹھنڈا پانی ہے یہ نارمل ہی ہے یہ دو دو ٹیوویل چل رہے ہیں اور دو دو ہی میرے کزن موجود ہیں یہ سامنے دیکھیں کیلے کا دراب یہ امروز کا باگ تو جرور ہے لیکن اس پر کیلے نہیں لگے امروز لگے اس کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یہاں کے جو رہنے والے کہتے ہیں آپ اس کے اندر پانہ منٹ بھی نہیں نہ آتے ہیں اس لئے ہم گوزہ ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے آپ رہیں گے بہتا نہیں سکا پسو اندر پانی بھر کے مارے پانی بھر کے مارے یہ گاؤں میں ایک ڈیرے کا منظر ہے یہاں پہنے لوگ پڑی ٹھنگیاں ٹھنگیاں یہاں دیکھیں یہ باغ ہیں سارے یہاں پر بہت مزے کا منظر ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت مزے کا منظر ہے یہاں پہ یہاں اس پر کوئی نہیں لگاوا یہ امرودوں کا باغ ہے اور یہاں پر تھوڑے تھوڑے امرودوں پک چکے میں اے اتے لگیا جی اے اے میرا کزن ہے 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 یہ دو امرود ابھی کزن نے مجھے پکڑایا ہے اور ابھی یہ دیکھے تھوڑا ہے یہ تھوڑا بائی جان یہ اس کے ساتھ یہ بڑا سا لگے یہ یہ اور اسی طرح اسی ہی ٹینی کے ساتھ ایک اور بھی ہے میرا کزن ہے ادھر ہی دیکھو چیک کر لو پہلے پکا ہے کہ نہیں ہاں یہ ادھر ساڑے پکے پہلے پکڑا ہے اس کے ساتھ ہاں وہاں ہاں 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 وہ کچھ نہیں ہونڈیا وہ کھلے کھلے بے سوٹ رہے ہیں یار ہے ٹینی دے آخر تے سارے پکی لگ گئے ہیں اب باس بھی کر دو بھائی یہاں پر ایک کوئل کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی بڑی پیاری آواز ہے کوئل کی ابھی باس ہم ہم روز کھانے کے بعد جار جا رہے ہیں گھر میں کھانا کھانے کے بعد پر پنڈی کی طرف نکلیں گے ابھی واپسی پر یہ یہاں سے ٹرین کا راستہ پٹڑی ہے اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں یہ فاتک ہے فاتک ہے بلکل قریب ہی ان کا گھر ہے صبح سے بھی گھر پہنچے کھانا کھا کے بعد ہم واپس پنڈی کی طرف نکلنے لگے ہیں تو اب راول پنڈی کی طرف واپس ہی ہماری سانگلہ ہل سے راستے میں اگر کوئی سین بغیرہ آتے ہیں اچھے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نہیں تو راول پنڈی پہنچ تارے ویلاغ کا اینڈ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں ملیں گے اللہ حافظ یہ ایک چھوٹا سا ویو ہے جس میں چاولوں کی فصل کاشت کی گئی ہے جو کہ پانی میں ہوتی ہے جس ایریا میں پانی زیادہ ہوتا ہے یہ وہاں پر کاشت کرتے ہیں اور یہ ایریا جو حافظہ باد سانگلہ ہل جو ہے اس میں یہ چاولوں کی کاشت زیادہ ہوتی ہے گائز گھر پہنچ گیا ہوں بھی بس ویلاغ ختم کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویلاغ جو ہوگا وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ